ہیلو فرنس اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چینے کی دال کے پیڑے بہت زیادہ ٹیسٹی اور ایزیلی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیئے اسے بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے چینے کی دال کو بوائل کر لیا ہے فرنس اسی طرح سے تھوڑی ٹائٹ بوائل کر لیے اور پھر ہم اسے جار میں تھنڈا کر کے پیس لیں گے میں نے جار میں شکر پیسی تھی اس لیوہ ایسا ہے تو ہم نے اس طرح سے پیس لیا اگر بائچانس آپ کی دال تھوڑی سی زیادہ گیلی بوائل ہو جاتی ہے تو آپ اسے دودھ ڈال کے پیس سکتے ہیں اور یہ رکھے ہم نے ایسے پیسے تھی تو کتنی اچھے سے دال ہماری پسا گئی ہے پھر ہم گھین میں اس کو ڈال دیں گے اور اس میں پاورڈر شگر ڈال دیں گے اب جتنا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اتنی پاورڈر شگر ڈال لیجئے میں نے چھے سے ساتھ چمچ یہاں پر پاورڈر شگر ڈال دی ہے اور پھر ہم تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ڈال دیں گے جو کہ بالکل آپشنل ہے اسے اس طرح سے پکائیں گے جب تک یہ ایسا ڈو نہ بن جائے اور پھر پکانے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ الائچ پاورڈر گیس سے نیچے اتار کے ڈالیں گے اور اس میں ملک پاورڈر ڈال دیں گے چار سے پانچ چمچ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اور پھر ہاتھوں میں گھین لگا کے تھوڑا سا اس کے پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اور پیڑے بنا کے اس کو زیادہ پریس نہیں کرنے کیونکہ ہم بعد میں ڈیزائن بھی بنانے والے ہیں اس پہ تو اس طرح سے ہلکا سا پریس کر کے اور ہم اس پہ ویسکر سے ڈیزائن بنائیں گے تو ویسکر تو سبھی کے پاس ہوتا ہے سبھی کے گھر میں ایوالیبل ہوتا ہے تو اس سے اس طرح سے ایزیلی یہ ڈیزائن بن جاتا ہے اور بہت سندر بھی دیکھتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سارے پیڑے بن کے ریڈی ہے ہم اسے ڈرائی فروٹ سے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری لگتا ہے کھانے میں اور بہت ہی ایزیلی بھی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو ایک بس ضرور آپ اسے بنا کر کے ٹرائی کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھینکس فر واشنگ